موسیقی ستترمہ یوم ازادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا سبائی دار الحکومت میں دن کا آگاز اکس طوپوں کی سلامی سے ہوا امارتوں کے ساتھ گلیاں بزاروں اور عوامی مقامات کو پرچموں اور برکی کمکوں سے روشن کیا گیا قومی پرچم بینرز بانیان پاکستان کے پوٹریٹس پوسٹرز اور بینرز بھی جگہ جگہ نظر آئے پاکستان کی بقاؤ سلامتی کے لیے قرآن خانی اور دعائوں کا اتمام شہدہ تحریک پاکستان کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا جوم ازادی کی مناسبت سے واگا بورڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب رینجرز نوجوانوں کی گھن گرچ اور بوٹوں کی دھمک سے دشمن کے دل دہل گئے فضاء الاخبر کے ناروں سے گونج رہی جوانوں کی جوشیل انداز اور چال ڈھال سے حاضرین کے دل گرما گئے نوجوانوں نے بچے بوڑے اور خواتین کی رینجرز کی جوانوں کی پریٹ دیکھ کر تالیاں مختلف دستوں اور بینڈز کی پرفارمنس پر خوب دات تالیاں بجاتے رہے پندال میں سبز حلالی پرچموں کی بہار شرکہ نے وطن عزیز سے محبت کا خوب اظہار کیا جو میں ازادی کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب جی او سی شوئب بن اکرم کمانڈنگ آفیسر ٹین ڈیویشن تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے پاک آرمی کے جوان نے کارڈز کی فرائے سنبھال لیے کمانڈنگ آفیسر شوئب بن اکرم نے مزار اقبال پر پھولوں کی چاتر چڑھائی اور مہمان کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے جشن ازادی کی مناسبت سے حضوری باگ میں پرچم کے شاہی کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی شرکت کی سینئر وزیر مریم ورنزے وزیر اطلاع اظمہ بخاری اور چیف سیکٹری نے استقبال کیا مریم نواز نے شاہی قلعہ میں پرچم کے شاہی کی تقریب سے کتاب کرتے مریم نواز بونی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ازادی بکشی ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کیا ہے اولمپکس میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اوپر ہونا قابل فخر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی مریم نواز نے مزار اقبال فر فاتح خانی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملکی سالمیت ترقی اور خوشحالی اور ہستہ کام کے لیے دعا علامہ محمد اقبال کو شاندار الفاظ میں قراج عقیدت پیش کیا گورنر ہاؤس میں یوم ازادی پر پرچم کے شاہی کی تقریب ہوئی گورنر پنجاب سردار سیلیم حیدر ایرانی کانسل جنرل مہران موہد امیریکن اور چینی کانسلیٹ کے نمائندوں کی بھی شرکت گورنر پنجاب بولے آج ہم اپنے اباؤ اجتاد کی قربانیوں کی وجہ سے ازاد فضاہ میں سانچ لے رہے ہیں پاک فوج پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں ہم اہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے اور سپیکر بنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ازادی بہت بڑی نعمت ہے ازادی کا دن ہماری لیے سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے پاکستانی قوم بڑی جفاکش ہے قوم کی سیاسی چپکلش اور درنچنگوں کے باوجود حوصلے پست نہیں ہوئے